سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے جرسی کمپنی کی کوئی قانونی حصیت نہیں بتات سکتی شہزاد اکبر نے یہ بھی کہا کہ نیو اسلامباد ائرپورٹ کا ٹھیکہ نوازلی پہ مرین چودری کا جس طرح منسوب کیا جاتا ہے کہ ان کے سمدھی ہے جو مریم صاحبہ کے جی جی کہ ان کو دیا گیا جس میں سے چودری شگر ملز میں پیسے آئے اس ملز کے لیے جیلی اکاؤنٹ سے پیسے لیے گئے صدیقہ سید کے نام پر اٹھارہ ملین ڈالر کی اور سعودی شہری ہانی کے نام پر ڈیڑھ ملین ڈالر کی جیلی ٹیٹیز چودری شگر ملز کے لیے ہنائی گئی شیرز کو مکس کار کے پہلے نوازلی پھر مریم نواز کے نام کیا گیا بعد میں جب پنامہ سکینڈل آیا تو میتالی پیسے جو شیرز تھے وہ گریب یوسف عباس کے نام ڈال دیا گیا اس میں وہ ناصر لوتا جو ہے وہ یو اے ای کے شہری ان کا نام بھی آیا اور انہیں سو چو سٹھ کا بیان بھی دیا معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو کہانی سناتے ہیں شزار اکبر صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ اگر آپ یہ ساری چیزیں ہیں بلکل ہیں اس میں کوئی لیجٹی میٹ بات اس میں ساری ٹرانزیکشن موجود ہے تو آپ ان کے اوپر ریفرنس بنائیں آپ ان کو سزائیں کروائیں آپ انویسٹیگیشن پروپر کریں پروسیکوشن کریں اور اس کو سزائیں کروائیں لیکن آپ کی پریس کانفرنس کرنے سے تو ان کو سزائیں نہیں ہو جائیں آپ نے خصوصی بڑا پریس کانفرنس رکھ دینا چاہیے تو امران خان تھا کچھ ایک ان کو ایک ہوتر کی کمنے میں بند کریں پہلے ان کو انویسٹیگیٹ کریں کہ آپ کے پاس اگر اتنا کچھ ہے تو پھر آپ اس کو یہ پریس کانفرنس تاکی محدود کیوں ہے اس سے آگے کونی کی نیمبر ہے اور یہ وہ انویسٹیگیشن ہیں جو نائنٹیز میں یہ صدیقہ سریعت والا معاملہ او دیبیا میں آ چکا ہے معاملہ یہ کوئی نئی ان کی کوئی نیمبر ہے اب تنخواہ پکی کر رہے ہیں اپنی تنخواہ پکی کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ان کے پر ادھر سے یہ بڑا جو کرپٹ بندہ ہے وہ باہر آ جاتا ہے یا اس کی بیل ہو جاتی ہے یہی تو بات ہے اب اب یہ مجھے بتائیں جو فواد حسن فواد صاحب فواد حسن فواد صاحب کے بیل کا فیصلہ آگیا ہے تو اب اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ کچھ ثابت ہی نہیں ہو سکا الزام آپ لگاتے ہیں پہلے کہتے ہیں جی پچاس کروڑ بعد میں ریفرنس فائل کرتے ہیں سات کروڑ کا پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے بتایا چودہ بینک کاؤنٹس اس کا ذکر کوئی نہیں پھر یہ کہ ان کی رشتداروں کی کمپنیز ہیں یہ فیکٹ ہے لیکن رشتدار ان کے کہتے ہیں ان کی اہلیاں ہوں ان کے بھائیں ہوں وہ سب کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ایسیٹس ہیں ہم نے خود سے کمپنی بنائی ہمارے اپنے پیسے ہیں ذاتی اور اس سے ہم نے کمپنی میں فواد صلی اللہ علیہ وسلم فواد کا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اب یہ کیس ہے اور جو پچھلے کیسے بات جڑتی ہے اور اس سے بھی ایک طرح سے کہ شہباز شریف صاحب نے اب ڈیویڈ روز پر جناب مقدمہ دائر کر دیا ہے وہ جس نے الزام لگایا تھا وہ خبر بھی آئیتی شہباز عبر صاحب بھی کہتے ہیں مجھے بھی جانتا ہوں کہ نیب نے بقاعدہ طور پر یہ پوری چارچڑ بنائی نیب نے ساری میڈیا کو ساری انفرمیشن دی نیب نے یہ بتایا کہ جناب ان کے یہ ایسیٹس کی ڈیٹیلز ہیں یہ ان کے پچاکس کروڑ پیئے ہیں یہ ان کا ایک سوار روز پیئے کا ان کا پلازہ ہے یہ ان کی ایک فیک کمپنی تھی اس کمپنی کے ذریعے میں کرپشن کا پیسہ جاتا رہا ہے اور اس کے ذریعے سے یہ پلازہ بنایاں ان کے گھر کے خرچے چلتے رہے ان کی گھر کی گاڑیاں اختیتی گئیں سارا کچھ کوئی انہوں نے ساڑھے سات عرب روپے کے جو ایسیٹ تھے وہ گنوائے تھے ایسی ہے اب اگر یہ ریفنز میں سارا سات کروڑ پچاسی لاکھ روپے ہی مینشن کرتے ہیں تو پھر میں تو یہ کہوں گا یہاں تو نیب کے وہ انویسٹیگیشن آفیسر جو جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے ان کو ایڈنٹیفائی ہونا چاہیے ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ان کو پکڑا جانا چاہیے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ نیب جس کو مزید جو مزید دام لگائے اٹھائے ٹھیک ہے کہ نیب آپ سے پوچھ سکتی ہے کہ جناب آپ نے یہ ایسیٹ کہاں سکرید دے کتنے کے خریدے اور انویسٹیگیشن کر سکتی ہے لیکن یہ نیب کو اجازت نہیں ہے کہ نیب کسی کے بارے میں جھوٹی انفرمیشن دے اور جب نیب کا ریفرنس جائے وہ بلکل اسے اُلٹ ہو تو پھر چیرمن نیب سے لے کے ڈی جی نیب ہو نیچے جتنے بھی افسران ہیں ان کے خلاف بھی پھر کاروائی ہونی چاہیے ادھروائیز تو یہ تو پھر ایک پولٹیکل وکٹیمائزیشن ہے نیب جس کو مزید اٹھائے پھر تو یہ جنگل کا قانون ہے نیب کے پاس لا محدود پاوریں ہیں وہ صبح آپ کو اٹھا لیں آپ سے کہے آپ کے پاس دس ارور پی کے ایسٹ ثابت کریں یہ کیا الزام ہے تو یہ تو اس طرح سے پڑا بریف ہے ہائی کورٹ کے جو جج سہبان نے چاروں جو الزام نیب کے چاروں الزام ان کو مستد کر دیا جسٹس محمد تارک عباسی اور جسٹس چودری مستاق کامر صاحب انہوں نے یہ تقصیلی جو حکم نامہ اس کا بریف میں پاتھ رہا انہوں نے کہا کہ فوار حسن فواد کی خلاف نجائز احساسوں کا کیس کا کوئی ثبوت نہیں ملا فیصلے میں کہا گیا کہ نیب نے جائدات کی قیمت پچاس کروڑ پہ بتائی لیکن ریفرنس کی مالی ہے جس طرح آپ نے کہا سات کروڑ پچاسی لاکھ روپے نکلی یہ بتایا گیا فوار حسن فواد کی آلیہ رباب حسن بھائی وکار حسن اور سالی انجم حسن فہمیدہ یکوب جو کنسٹکشن جو ایف وائی سی کمپنی کے مالکان ہیں ان کی راولپنڈی کے مالیت جو پلازہ ہے پانچ ارب روپے ہیں فوار حسن فواد کا دی مال ملکیت وائی سی سے کوئی گھٹ جوڑ ثابت نہیں ہوا فوار حسن فواد اور اہل خانہ پر چودہ بینک آرڈز کا الزام آید کیا گیا ریفرنس میں اس کے حوالے سے خاموش ہے فیصلے میں کہا گیا کہ فوار حسن فواد کے رشتہ دار وائی ایف وائی سی اور سپرنٹ سرفسز کے ڈیریکٹر اور شیئر ہولڈر ہیں جن کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس سے فوار حسن فواد نہیں بلکہ اپنے ذرائع سے بتایا اب نیبلز اپنے الزام کے حق میں کوئی ثبوت دینے میں نکام رہا جاج صاحبان کے مطابق ایک طرف تو حقائق اور علاق یہ ہیں تو دوسری طرف جانب فوار حسن فواد کے کیس میں کسی پیش دفت کے بغیر جو انیس ماہ قائد بھگت نہیں پڑی حتیٰ کہ فوار حسن فواد اور شریک ملزم پر فرد جرم بھی آئید نہیں ہوئی انہیں غیر مہینہ مدد تک قائد نہیں رکھا جا سکتا اب یہ میرا خیال ہے جو ہائی کورڈ نے جو ابزرویشن آئی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں انیس ماہ تک آپ فرد جرم آئید نہیں کرتے آپ جو الزامہ لگاتے ہیں جو ہم میڈیا کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پبلک کرتے ہیں ریفرنس کے اندر وہ موجود ہی نہیں ہیں آپ الزامہ جو لگاتے ہیں ان کو آپس میں کولابریٹ نہیں کرتے ان کو سبسیسنٹی ایٹ نہیں کرتے تو جو اگر نہیں کریں گے تو عدالت تو آپ کی پریس کانفرنس جس طرح شہزاد کبر صاحب کرتے ہیں ان کو نہیں دیکھے گی عدالت ان ثبوتوں کو مانے گی جو اڈمیزیبل فور کورٹ ہوں گے جو ڈاٹ آپس میں کولابریٹ کریں گے جو چیزیں آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گی سبسنٹی ایٹ کریں گی اگر وہ نہیں کریں گی تو آپ کی جذباتی تقریریں آپ کی پریس کانفرنسیں کیا وہ کسی ملزم کو سزاہ دلوا سکتی ہیں کیا کسی کو اس بیس پر قید میں رکھا جا سکتا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ آپ اس کے حوالے سے بھی نیب جو ہے آرچیما بھی باہر آگئے فواد کی ایک مقدمہ پہلے زمانت ہوئی دوسرے میں ہو گئی آرچیما کی ایک مقدمہ پہلے زمانت ہوئی دوسرے میں ہو گئی اب ایک ایک مقدمہ میرا خل رہ گیا اس کے بعد اب سپریم کورٹ میں بھی اگر نیب جائے گا تو یہ چیزیں جو فیکٹس ہیں یہ تو سارے ایک ہائی کورٹ نے جیجمنٹ میں لکھی اور بیل کے اندر اتنی ڈیٹریل سے چیزیں نہیں ناملی آتی اس سے پہلے اس سے پہلے کہ اور بیزتی ہو نیب کی ان کو باقی جتنے بھی پکڑے ہیں چاہے خاجہ برادران ہوں یا دیگر لوگ شاہد خانگباسی ہوں اور ایسن اقبال یہ سب ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ ان سے تو نہیں یہ بات بننی کوئی اور ادارہ یا تو بنائیں کوئی نئی قانون سازی کریں برنا تو پریس کانفرنسز پر کام چلائیں بس صرف میڈیا کو دکھا دیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے